اسلام علیکم ایوریون ایم ڈاکٹر شانسہ تاہیر ایڈا آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر موٹیویشن آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے لگی ہوں who should repeat md cat تو جیسا کہ ابھی ابھی آپ کا md cat گزرا ہے تو مجھے بہت زیادہ question آ رہا تھا students کہ ہمیں repeat کرنا چاہیے یا ہمیں repeat نہیں کرنا چاہیے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں realistically آپ کو بتاؤں گی کہ کنس students کو repeat کرنا چاہیے اور کوئنس students کو repeat نہیں کرنا چاہیے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے آپ کو چینل کو subscribe کر دینا ہے تاکہ اس طرح کی مزید informative ویڈیوز اور آپ کو سلیبس کی ویڈیوز بھی ملتی رہیں تاکہ ہم 2024 کا جو md cat ہے اس کی preparation کو بہت اچھے سے tackle کر سکے میں اس کے اندر آپ کو federal کی بکس سے بھی پڑھاؤں گی میں آپ کو kpk, send اور سارے subjects کو cover up کریں گے انشاءاللہ 2024 کے اندر اور جلدی سے ہم start کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو without wasting our time تو سب سے پہلے میرے پاس وہ students آتے ہیں number one category میں جن کے parents, siblings, family members سارے cousins, سب doctors ہیں تو اب ایک ان کا admission نہیں ہوا تو میں ان کو ضرور recommend کروں گی کہ وہ ایک سال repeat کر لیں ٹھیک ہے ایک سال repeat کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا بعد میں کیا آپ نے repeat کیا تھا یا آپ نے repeat نہیں کیا تھا تو میں آپ کو ضرور recommend کروں گی کہ آپ نے ایک سال repeat کر لیں کیونکہ اگر آپ کا admission نہیں ہوتا تو آپ کے سارے family members سب کا admission ہوا ہے سب doctors ہیں تو آپ کی کوئی value نہیں رہے گی آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں اور آپ کی کوئی repeat نہیں رہے گی تو آپ نے ضرور repeat کر لینا ہے ایسے بچوں نے جن کے family members میں parents, siblings سب doctors ہیں تو انہوں نے ایک سال کا risk ضرور لے لینا ہے second number پر جو میرے پاس students آتے ہیں وہ یہ ہیں جن کی بہت strong dream ہے کہ انہوں نے doctor بننا ہے doctor کے علاوہ تو وہ کچھ اور بننا ہی نہیں چاہتے یا ان کے parents کی بہت strong desire ہے کہ وہ doctor بنے وہ ان کو doctor بننا ہی دیکھنا چاہتے ہیں وہ کسی اور field میں ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں یا وہ خود کسی اور field میں نہیں جانا چاہتے تو ایسے بچوں کو repeat ضرور کرنا چاہیے میری طرح سے ایسے بچوں کو 100% repeat کرنا چاہیے ایک سال ضائع کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کے admission ہو جاتا ہے تو آپ کے ایک بہت بڑی خواہش پوری ہو جائے گی آپ کے parents جنہوں نے آپ پر اتنی دیر invest کیا ہے ان کو ایک خوش ہی مل جائے گی ان کی ایک desire پوری ہو جائے گی ان کی ایک dream پوری ہو جائے گی تو آپ کے لئے وہ ایک زندگی بھر کا سکون ہوگا ایک سال ضائع کرنے سے تو میں آپ کو ضرور recommend کروں گی ایسے بچے جن کی بہت desire ہے dream ہے ہم کے parents کی تو ان کو ضرور repeat کر لینا چاہیے third number پر میرے پاس وہ students آتے ہیں those who are not satisfied with some other field تو وہ کسی اور field میں satisfied نہیں ہے تو ان کو repeat کر لینا چاہیے میری ایک friend تھی اس نے admission لے لیا تھا کسی field کے اندر I guess DVM میں یا MLT میں کسی چیز میں اس نے admission لے لیا تھا اور وہ وہاں پر satisfied feel ہی نہیں کر رہی تھی وہ ایک دو منتھ جاتی رہی وہاں پر لیکن وہ وہاں پر adjust ہی نہیں ہو پا رہی تھی اس کو اچھے ہی نہیں لگ رہا تھا اس سے پڑھائی نہیں ہو رہی اس سے فوکس ہی نہیں ہو رہا تھا تو اس نے وہ چھوڑیا اور پھر اس نے سال روپیٹ کرنا شروع کر دیا اس سال سٹیڈی کر کے گھر میں اور اس نے بعد میں academy جوائن کی اور اگلے سال اس کا BDS میڈویشن ہوا اور اب وہ dentistry اس کا last year اس سال تو وہ dentistry کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس نے وہاں پر satisfied feel ہی نہیں کری تھی ایسے بچے ہیں جو وہاں پر feel ہی نہیں کرے خود کو satisfied وہ اس field میں رہنا ہی نہیں چاہتے وہ ہمیشہ stress میں رہتے ہیں ان پر ایک mentally trauma ہوتا ہے تو وہ ایسے بچوں کو میں ضرور recommend کروں گی کہ وہ repeat کر لیں ان کو ضرورت نہیں ہے پھر کسی اور field میں جانے کی ایک سال گھر بیٹھ کے تیاری کرنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا آپ نے ایک سال ضائع کر لینا ہے اگر آپ satisfied feel نہیں کرتے پوری زندگی اس regret کے ساتھ گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک سال ضائع کر لیں تو آپ ضرور آپ کو ایک یہ ہوگا کہ میں نے at least chance لیا تھا میں نے اپنے لیے try کیا تھا اگر آپ chance ہی نہیں لیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری ایک friend تھی وہ اس نے repeat اس کے اچھے marks تھے مطلب تھوڑے سے point سے zero point five سے شاید zero point two سے اس کے admission آگیا تھا اور اگلے سال اس نے repeat نہیں کیا تھا اور ابھی بھی جب مجھے ملتی ہے تو مجھے کہتی ہے کہ یار شاید میں repeat کر لیتی تو میرا admission ہو جاتا ٹھیک ہے تو اس کے parents نے اس کو repeat نہیں کرنے دیا تھا جبکہ اس کی بہت desire تھی کہ repeat کریں لیکن اس کے parents نے اس کو repeat نہیں کرنے دیا تو آج تک اس کے دل میں یہ regret ہے کہ میں repeat کر لیتی تو 5% یا 10% less than the minimum MBBS اور BDS admission میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90.5 تو اگر 90.5 سے 5 یا 10 % ہے maximum 5 % میں آپ کو کھوں گی اگر 5 6 % کھم ہے تو آپ chance لے سکتے اگر آپ 85 merit ہے آپ 83 84 بھی ہے تو میں تب بھی لے لیں کیونکہ اتنا سا merit جو ہے وہ آپ کی luck پہ بھی depend کر جاتا ہے وہ آپ کی performance پہ بھی depend کر جاتا ہے تو سا بھی بھی ساتھ ساتھ وہ بچے جن کا FSC score 90% سے زیادہ ہے تو ان کو بھی ریکیمنٹ کروں گی کہ وہ ریپیٹ کر لیں لہی تو 90 سے کم والوں کا بھی admission ہو جاتا ہے میں ایک فرینڈ تھی اس کے 980 سمتھنگ marks تھے 981 آئے گیس تو اس کے MTCAD میں 191 marks آئے تھے اور اس کا admission ہو گیا تھا تو اس طرح سے 90 پلس کم والوں کا بھی ہو جاتا ہے admission لیکن یہ بہت کم chances ہیں لیکن جن کا 90 پلس percentage ہے FSC کے اندر تو ان کو میں ضرور ریکیمنٹ کروں گی کہ وہ ایک سال ریپیٹ کر لیں ایک سال ضرور chance لیں کیا پتہ ان کا admission ہو جائے فیفت نمبر پر جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ students ہیں those who are consistent and passionate enough ان کا merit کم ہے مطلب 5-6 percentage سے کم ہے ان کی 90 percentage بھی نہیں ہے FSC میں لیکن پھر بھی وہ passionate enough ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ریپیٹ کریں تو میں ان کو ضرور ریکیمنٹ کروں گی کہ اگر آپ کے اندر strong desire ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی strong desire اتنی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کا مطلب آپ جو dream ہے وہ اتنی strong ہو نی چاہیے کہ وہ آپ کو motivated رکھے تو اگر آپ کے اندر اتنی اچھی motivation ہے اتنی consistency ہے اتنی passionate ہے تو میں آپ کو ضرور recommend کروں گی کہ آپ ایک سال repeat کر لیں آپ کو ضرور admission ہوگا انشاءاللہ اور ہمیشہ سے یہ ہی دیکھا جا رہا ہے کہ 100% میں سے 80% seats جو ہیں ہر سال repeaters لے کے جاتے ہیں اور 20% fresh لے کے جاتے تو اگر repeat کرتے تو آپ کا بہت زیادہ chance ہو جاتا ہے repeat کرنے کا اس کے علاوہ بھی آپ اپنے questions مجھے comment down کر سکتے ہیں کیا آپ FSE score ہے آپ repeat or repeat if you confused are repeat or not or have been to comment down or repeat can رہے کسی کسی کٹیگری میں فال کرتے ہیں اور اگر آپ کسی کٹیگری میں فال نہیں کرتے تو تم بھی آپ مجھے question کر سکتے ہیں یا مجھے comment کر سکتے ہیں یا instagram پر contact کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ضرور reply کروں گی آپ کا اہم فیصلہ ہے تو آپ نے سنسیر انسان سے سینئر سے تیچر سے کسی سے گائیڈ لیس لے کر اور اس کو فیصلے کو آپ نے کرنا ہے اس سے blindly آپ نے کسی بھی چیز کو فال on نہیں کر رہا میں جیسے کروں کن لوگوں کو ریپیٹ کرنا ہے اور کن لوگوں کو ریپیٹ نہیں کر آپ کوئی کوئی